اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہستا اور مسکراتا رکھے تو اکثر ہم لوگوں کے گھروں میں وائل چاول بچ جاتے ہیں وائل چاول اور جو کہ صبح کھانے میں یوز نہیں ہوتے تو ان سے آج ہم بنائیں گے بریانی وائل چاول جو ہیں وہ میرے پاس تقریباً ایک پلیٹ سے تھوڑے زیادہ ہی ہے تو اس کی ہم بنائیں گے چکن بریانی یہاں پہ بریانی پیکٹ لے لیا ہے کیونکہ یہ انسٹنٹ بنے گا اسی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ تھوڑے سے مسالوں میں بہت زبدست چٹ پٹی سی بریانی آپ کے سامنے شیئر کریں گے یہاں پہ میں نے لے لیا ایک دیچ کی کڑھائی ٹائپ ہو گئی اس میں ہم تھوڑی سی پیانز ایڈ کریں گے بہت زیادہ ہم نے مسالہ نہیں بنانا چاولوں کی کونٹیٹی کے حساب سے ہم نے مسالہ بنانا ہے تو میرے پاس چھوٹی چھوٹی اسی طرح کٹی بھی فریج میں پڑی ہی تھی پی جو کہ اکثر ہم لوگ اوملیٹ بناتے ہیں تو بچ جاتی ہے تو فریج میں میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ باہر گرمی سے یہ خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ چولہ آون کر لیا ہے میں نے اور پیاز اس میں ایڈ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں ایڈ کریں گے آئل بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا چاول جتنے ہیں ہمارے اس حساب سے ہم نے چاول کے حساب سے آئل ایڈ کیا ہے ورنہ تو آئلی آئل ہو جائے گا چاولوں میں اور کھائی بنی جائیں گے چاول تو جی ہم کریں گے پیاز کو ایک سائٹ پہ کیونکہ ہم بریانی بنا رہے ہیں انسٹنٹ اس میں چند کھڑے مسالے ایڈ کر دیں گے جسی کہ سفیز زیرہ ہافٹی سپون چھوٹی سی دالچینی ایڈ کر لیے دو پتیاں میں نے بادیاں پھول کیا ایڈ کر لیے پتیاں ایڈ کیے بادیاں پھول پورا نہیں ایڈ کیا جی کاری مرشے پاہ سے چھے چھے سے سات دانیں ایڈ کر لیے اب ان تمام مسالوں کو اچھے سے فرائے کریں گے اور پیاز کو یہاں کریں گے گولڈن براؤن تو جب تک ہماری پیاز گولڈن براؤن ہوتی ہے ہم لے لیتی ہیں لسن کے دو جوے جی ہاں لسن کے صرف دو جوے ہی کافی ہے کیونکہ ہمارے جو مسالہ ہے اس کے لیے اتنا ہی لسن انف ہے تو ہم لے لیں گے تھوڑا سا لسن میں اکثر لسن میں جو ہے نمک ڈال کے لسن کو پیستی ہوں جب بھی چٹو بٹے پہ پیستی ہوں کیونکہ اس طرح لسن اڑتا نہیں ہے اور باہر کی طرف گرتا نہیں ہے تو میری ہنڈیا میں آپ لوگ اکثر ریسپیز میں دیکھتے ہیں نمک بہ بہت ہی کم کونٹیٹی میں ڈالتی ہوں جس کی ریسن یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر میرا جو ہے لسن ادرک وہ پساوائی ہوتا ہے اور اس میں لسن پہلے سے نمک پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے تو جی بات ہوا تمہیں ہمارا یہاں پہ پیست گیا لسن بھی اور ہلکا سا ہم نے اس میں پانی بھی ایڈ کر دیا ہے اب ہم چلتے ہیں فریج کی طرف یہاں سے لے لیتے ہیں دو چھوٹے چھوٹے میڈیم سائز کے یا سمال سائز کے کہلیں ٹاماتر لے لیتے ہیں لالال � ماتر زویہ دس تو یہ میں نے فریج میں رکھ دیا تھے چاول ابھی کہ خراب نہ ہو جائے ویسے تو رات کے ہی بوائل ہے یہ اور جی چلتے ہیں کچن کی طرف اب دوبارہ یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ہم ٹاماتر اور ہم نے لے لیے چکن کی چند پیسز بوٹیوں کے چھوٹے چھوٹے بوٹیاں لے لیں کیونکہ ہماری چاولوں کی کونٹیٹی ہی اتنی ہے اور جی یہاں پہ ہماری ہو گئی گولڈن براؤن پیاز چلیں جی اس سے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہ ہم نے کالی بریانی نہیں بنانی تو جی اس میں چلی گئے پیسز چکن کے جو چند ہم نے دھوکے واش کر کے یہاں رکھے دے اچھا جی آپ کریں گے چکن کو بھی اچھے سے یہاں پہ فرائے اس وقت تک جب تک چکن کا جو پانی ہے وہ ڈرائی نہ ہو جائے اس کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے ان کو ڈرائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ چکن میں ایک ہمکسی اور سمیل سی آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا نمک اس لیے اٹھ کریں کہ ہمارا چ چکن کے جو پیسز ہیں وہ دیچکی کے پیندے کے ساتھ چپکیں نہ اور اچھے سے فرائے ہو جائیں اکثر آپ نے دیکھا نا بغیر نمک کے جب ہم چکن کو فرائے کرتے ہیں آئل میں تو وہ دیچکی سے ساتھ چپکنے لگتے ہیں جس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہمیں نمک ڈال کے اگر ہم فرائے کریں چکن کو ابھی بھی نہیں دیچکی کے ساتھ چپکیں گے اور ٹوٹے کی بھی نہیں ہماری وہ ٹیٹر ٹوماتر بھی باتو باتو میں 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 نے کارٹ لیا یا ایک ہری مرش بھی ہم ک چکن بھی بہت اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اس میں ایڈ کر دیا میں نے اب وہ جو لسن ابھی آپ کے سامنے پیسا تھا وہ ایڈ کر دیا چٹ پٹی سی پڑا پٹ بن جانی والی جو ہے ہماری بریانی ہے اور راست کے جو بچے ہوئے چاول ہوتے ہیں اکثر گھروں میں بچ جاتے ہیں ان کو ضائع ہونے سے بھی بچایا جا سکتے ہیں اس طریقے سے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بریانی شوق سے کھاتے ہیں تو میں اکثر کبھی رات کے چاول بچے ہیں یا رات کا چکن کا سالن بچ جائے تو وہ میں اس طرح پ بریانی بنا کے دے دیتی ہوں اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مسے کی بھی لگتے ہیں اور کھائے بھی جاتے ہیں بریانی پیکٹ میں اس میں ایڈ کر دیا اپنے ٹیسٹ کے مطابق چٹ پٹی بنانی ہے تو اس وجہ سے چٹ پٹا تھوڑا سا مسالہ بھی ہونا جائیے ایکسٹر مسالہ میں نے مش مسالہ کوئی بھی نہیں ڈالا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں بریانی پیکٹ سے ہی بناوں گی اسی سے ہی ٹیسٹی بنے گا پانی ڈال کے چکن کی بوٹیوں کے پیسز جو ہیں اور ان کا تھوڑا سا کر ل بریانی پیکٹ ہی اس میں ایڈ کروں گی تو یہ ہو جائے گا ہمارا مکمل چٹ پٹا مسالہ اس میں اب کسی چیز کی بھی اس میں کمی نہیں ہے تو ہم تھوڑا سا بھنائی کریں گے ہجمیٹشے ایڈ کریں گے تھوڑا سی جو کٹے ہوئے میں نے ٹیسٹ پر رکھے تھے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سے دو منٹ اسے بس یہاں پہ ہلائیں گے اس کے بعد یہ پانی اچھے سے ڈرائی ہوئی گیا ہے اور یہاں پہ سیپرٹ ہوئی گیا ہے اور ہمارا تو بس یہاں پہ ہلائیں گے جو ہمارے پاس چاول رات کے بچے ہوئے تھے ان کو ہم بریانی کی تہر جس طرح لگاتے ہیں سیم اسی طریقے سے لگائیں گے اور فریج کے جو چاول ہوتے ہیں وہ اس طرح جڑے جڑے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا کھول بھی لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اور ان کو دم پر رکھ دیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سی ہارڈ بھی ہو جاتے ہیں جب فریج میں چاول رکھیں تو وہ تھوڑے سی ہارڈ ہو جاتے ہیں اور جب انہیں بہت اچھے سے آپ دم لگائیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے یہ جی فوڈ کلر پر اس میں ایڈ ہو گیا کسی چیز کی کم ہی نہیں میں نے رہنے دی تو یہ ہو گیا جی ہماری بڑی زبدہ سی بریانی جو کہ میری بیٹی کو بہت زیادہ پسند ہے اسی کی فیرپٹ ہے اور میں بنا رہی ہوں اسی کے لیے تو یہاں پر رکھ دوں گے دم پیسے آپ کو اگر میری بیڈیو پسند آئے ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اور اگر نیو ہے میری چینل پر تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ